تو دوستو انگلینڈ حکومت کی جانب سے بڑی بریکنگ نیوز جاری کر دی گئی یعنی کہ سٹارمر کی جانب سے نیو چینجنگ یوکے آئی آل آر ہی یو ایس ایس ویزا ناؤنس پرنٹ کے حوالے سے بڑی خوشکبری یوکے ہوم آفیس کی جانب سے بڑی خوشکبری کا بڑا اعلان ای یو سیٹلمنٹ سکیم والوں کے لیے نئی پولیسی کا اغاز آج سے شروع ہونے جا رہا ہے تو اب یوکے میں جو بھی ای یو سیٹلمنٹ سکیم کے تحت موجود ہیں اور ان کے پاس پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے تو ان کے لیے نئی پولیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس نئی پولیسی کے مطابق یوکے میں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والے تمام وہ بینیفٹ حاصل کریں گے جو کہ یوکے میں موجود سب ہی سٹیزن حاصل کر رہے ہیں اور مزید جو بھی پری سیٹلمنٹ سٹیٹس پر یوکے میں ہیں ان کو یہ ایکسٹینشن ایٹومیٹکلی دی جا رہی ہے یعنی کہ اپنا سٹیٹس خود سے چیک کریں تو وہ ایٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہوگا تو اب یہ ایکسٹینشن کتنے ایئرز کے لیے دی جا رہی ہے اور مزید یوکے کی نئی پولیسی ای یو سیٹلمنٹ سکیم والوں کے لیے کیا ہے تمام تر مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ دیں گے تو سب سے پہلے یوکے میں ہوم آفیز نے یہ کہا تھا کہ جو بھی یوکے میں سیٹل سٹیٹس کے لیے الیجیبل نہیں ہے تو ان کو ایٹومیٹکلی ایکسٹینشن دی جائے گی اور یہ ایکسٹینشن ان لوگوں کو دو سال کی دی جاتی تھی تو اب یوکے ہوم آفیز نے اس ایکسٹینشن کو انکریز کر کے پون سال کر دیا ہے یعنی کہ اب وہ جو بھی یوکے میں موجود ہیں ای یو سیٹلمنٹ سکیم کے تھے تو اب ایسے تمام تر لوگوں کو یوکے میں سیٹل سٹیٹس اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں آپ ابھی اپلائی نہیں کر سکتے آپ کی کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کریٹیریا کو مکمل نہیں کر پائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو یوکے میں بغیر رکاوٹ کے مزید پان سال کے اٹومیٹکلی ایکسٹینشن مل جائے گی یعنی کہ پہلے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس پہ پان سال اور پھر مزید اس کی ایکسٹینشن کو پان سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ اب آپ کو یوکے میں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس پہ دس سال رہنا پڑے گا جو کہ یوکے میں موجود پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کے لیے بڑی خوشکبری ہوئی ہے تو اب پری سیٹلمنٹ سٹیٹس پہ آپ لوگ ایزیلی یوکے کام کر سکیں گے آپ اپنے سٹیٹس پہ اچھے سے یوکے سے آؤٹ اور یوکے میں ان ہو سکتے ہیں تو اس ان اور آؤٹ کے لیے بھی آپ کو ایک سال میں یوکے میں ایک سو اسی دن کے لیے رہنا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کے ریلیکسیشن دیکھ جا رہی ہے اور مزید واضح رہے کہ یوکے کا آلریڈی یہ قانون ہے کہ جو بھی شخص یوکے میں لیگل طور پر دس سال گزارت لیتا ہے تو اس کو یوکے کی آئی الار یعنی کہ انڈیفینیٹ لیف ٹو ریمیل مل جاتی ہے تو آپ کو بہت ہی زبردست سہولت دی گئی ہے جیسا کہ اب اگر آپ سیٹل سٹیٹس کے لیے لیجیبال نہیں بھی ہیں تو ایسی صورت میں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس پہ آپ یوکے میں دس سال گزار رہے ہیں تو آپ پھر ڈیریکٹلی یوکے کے قانون کے مطابق آئی الار اپلائی کر سکتے ہیں اور مزید اس کے علاوہ جو آن لائن طور پر آپ کے سٹیٹس ایکسپائری ڈیٹ شو ہوتی تھی تو اس کو بھی اب ختم کیا جا رہا ہے یعنی کہ اب جب بھی آپ لینڈلورڈ اور امپلائر آپ کا سٹیٹس چیک کریں گے تو اس پہ کوئی ڈیٹ نہ آنے کی وجہ سے یوکے میں امپلائر اور لینڈلورڈ اب ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ آپ کا سٹیٹس چیک کریں تو فرینڈ یہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ خاص طور پر یوکے میں بڑی تبدیلی یہ لیبر پارٹی کے جانب سے خاص طور پر پرائم نیسٹر سٹارمر کی جانب سے بڑی اناؤنسمنٹ نئی وائزہ پولیسیز اور نئی امیگریشن پولیسیوں میں تبدیلی کی جاری ہے اور مزید آسانیہ کی جاری ہے جو کہ عام عوام اور یورپین ممالک کے بچندوں کے لیے بڑی خوشکبری ہیں اور امیگرینٹس کے لیے تو فرینڈ یہ کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹس تھی ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ